موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابی اجمعین و منتبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسماح حسنہ کی یہ آٹویں نشیست ہے اور اس نشیست میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عور عظیب نام الباری اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو نام ہے الباری اس کی بنیادی طور پر عربی زبان میں جو معنی آتا ہے یعنی تخلص بریع تباعد تنزہ یعنی کسی چیز سے بلکل بری ہو جانا پاک ہو جانا یہ اس کی معنی ہے عربی زبان میں جیسے کہا جاتا ہے بریعت من الدین یعنی میں قرص سے بری ہو گیا یعنی اس سے چھٹکارہ مل گیا یہ معنی ہے اس کا اللہ رب العالمین جو ہمارا معبود برحق ہے وہ ہر طرح کے عیب سے منزہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو نام ہے الباری اس کے اندر بنیادی طور پر اور بھی معنی آتے ہیں الباری کا جیسا کہ میں نے معنی بتایا کہ کسی چیز سے بری ہو جانا کسی چیز سے دور ہو جانا یعنی کسی برائی سے کسی تحمت سے اور کسی عیب سے اس سے بنیادی طور پر اس کے اندر معنی آتے ہیں اللہ رب العالمین نے صورت النساء میں بیان فرمایا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيعَةً أَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا یعنی ایک انسان ذاتی طور پر خود غلطی کرتا ہے خود گناہ کرتا ہے اور ایک معصوم کو اس سے متہم کر دیتا ہے بریعن یعنی وہ شخص ہے جو ایک گناہ سے دور ہے جو کہ معصوم ہے جس پر کوئی گناہ نہیں ہے جس پر کوئی عیب نہیں ہے جس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے یہ معنی ہے وہاں پر اسی لئے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اسے بری کہا قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو صورت زخرف کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے والد سے متعلق کہا اس میں بھی براعت والی بات ہے یعنی گویا کہ اس عیب اس تہمت اور اس غلطی سے اپنے آپ کو دور کرنا بری کرنا یہ اس کے اندر معنی آتا ہے اللہ رب العالمین الباری ہے اس کا یہ مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین ہر طرح کے عیب اور نقص سے بھی پاک ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے لیکن الباری میں پیدا کرنے کا معنی کیسے آتا ہے کس طرح کا پیدا کرنے کا معنی آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو جو پیدا کرتا ہے جانوروں کو جو پیدا کرتا ہے زی روح جو مخلوق ہے یعنی جس طرح سے انسان ہیں حیوانات ہیں اس کے پیدا کرنے کے لئے خاص طور پر الباری کا لفظ آتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو پیدا کرتا ہے ساتھ میں ایک انسان دوسرے انسان سے بالکل جدہ جدہ ہے ایک کا چہرہ دوسرے چہرے سے جدہ ہے اسی طرح سے جانوروں میں گدھے کا چہرہ الگ ہے کتے کا چہرہ الگ ہے بلی کا چہرہ الگ ہے اور پھر انسانوں میں بھی سب کے چہرے جدہ 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 ہیں ایک گھر میں سات آٹھ افراد ہیں تو سب کے چہرے جدہ جدہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی الباری ہے سبحان اللہ العظیم قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس نام کو ذکر فرمایا ہے سورة الحشر میں اللہ تعالی نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلِ فَطُوبُوا إِلَى بَارِئِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِئِكُمْ فَتَابَعَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَابُ الرَّحِيمِ یہ سطح البخرة کے آیت کریمہ ہیں جب ان کی قوم کے لوگوں نے بنی اسرائیل نے بشڑے کو معبود بنا لیا بشڑے کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے اللہ نے اس میں جان ڈالی اللہ نے اس کو مستقل ایک مخلوق بنائی ہے جو زی روح اور ایک حیوان ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا خالق ہے اللہ کو معبود ماننے کے بجائے اس کو معبود مان رہے ہیں جسے اللہ رب العالمین پیدا کیا ہے اس بشڑے کو جو انہوں نے اس کی ایک تمثیل اس کی ایک تصویر انہوں نے بنا لی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے زبانے یہ بات نقل فرمائی کہ آپ نے الباری کا ذکر فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے بلکہ اس کا خالق الباری ہے جو کہ معبود ہے نام کی مناسبت بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین اکرام وہ آیت کریمہ جو صورت الحدیث کی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَنَّ بْرَآَهَا اللہ رب العالمین نے اس نام کا جو معنی ہے وہ یہاں پر بیان فرمایا ہے حلی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے متعلق تو اس طرح کی بہت سارے آثار ملتے ہیں تو صحیح بخاری اور دیکھر حدیث کی کتابوں میں ہیں جس میں آپ کسی سوال کے جواب میں بات کہتے تو کہتے وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَعَ النَّسْمَةِ یعنی برعا النَّسْمَةِ جو مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے انسانوں کو جانوروں کو حیوانات کو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ نام آتا ہے الباریم جو انسانوں کو پیدا کرتا ہے پھر ان میں جدہ جدہ کرتا ہے جانوروں کو پیدا کرتا ہے نگار کی بات آتی ہے تو الباری کا معنی یہ اہلِ علم نے بتایا ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو نام ہے الباری اس نام کا تقاضی یہ ہے کہ ہم بھی اپنی شخصیت کو اپنی ذات کو اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کیلئے ہم صاف رکھیں صاف رکھیں پاک رکھیں ہم ہر طرح کی شبہات سے شہوات سے اپنے آپ کو دور رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کے دین سے ہمارا تعلق ہم اس کے علاوہ سبھی اشیاء سے ہم بیزار ہوں اور بری ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے لئے خالص ہو جانا یہ اس نام کا تقاضی ہے جیسے کہ ابراکیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاكِمُ لِيَ أَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے لئے خالص ہونا حنیف بن جانا اور اللہ رب العالمین کے دین کے علاوہ کسے اور دین سے تعلق نہ رکھنا بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے اس عظیم نام الباری کا تقاضی ہے الباری کا نام اس کا معنی ہماری زندگی میں اثر کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر طرح کی جو عیوب ہیں ہر طرح کی جو چاہے وہ شبہاتوں شہواتوں اس سے اپنی زندگی کو بچا کے رکھنا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اس عظیم نام الباری کا تقاضی ہے ناظرین اے کرام اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے لئے اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے اسی سے اپنا تعلق رکھنا چاہیے قرآن مجید کی اس آیت اکریمہ پر غور کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے صورت الصافات میں الیاس علیہ السلام سے متعلق بیان فرمایا کہ وَإِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ نام الباری کا تقاضہ ہے جو الباری کو متسلیم کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر البریہ ہے وہ اس دھرتی کا سب سے بہترین انسان ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو قبول نہیں کرتا جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا اللہ سبحانہ وتعالی کے الباری کو وہ نہیں متسلیم کرتا ہے ایسے میں وہ شر البریہ ہے نصر اللہ السلامہ وہ اس زمین کا سب سے بہترین انسان ہے ناظرین اکرام اللہ کے رسول علیہ السلام کیلئے جب کبھی کوئی تکلیف ہوتی کوئی بیماری ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو انہی الفاظ میں رقیہ کیا کرتے تھے کہ بسم اللہ یبریک کہ آپ علیہ السلام کو اس سے دعا کیا کرتے تھے کہ جو کے الباری ہے جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آپ کے اندر جو اوصاف رکھے ہیں انسان کی جس میں جو بہت سارے اناثر ہوتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کا خلل ہوں کہیں کوئی کمزوری ہو کہیں کوئی چوک ہوں آپ علیہ السلام کیلئے دعا کیا کرتے تھے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کی اس عظیم نام کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں اس کا اثر ہونا چاہیے اللہ سے تعارف ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی اسی پر ہمارا خاتمہ کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی